اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان انعامن ساری میتر ٹی وی سے آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو انتہائی خوبصورت عالی درجے کے شوق والے بچڑے دکھائے جائیں گے جس کے اندر برہمن ہوں گے پیور نکرے ہوں گے چولستانی ہوں گے اور اس کے علاوہ اور مزید نسلیں ہوں گی اس فارم پر سات قسم کے جانور کھڑے ہیں اور تقریباً ساٹھ سے زیادہ جانور کھڑے ہیں اور ان جانوروں کی قیمت آپ یوں سمجھ لیں دس لاکھ سے لے کر پچاس لاک تک ہے تو ان بچڑوں کے حوالے سے مکمل معلومات لے کر دیں گے بابا جی سے جو میرے پاس کھڑے ہیں تو آپ بھائیوں کے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو کا رزلٹ مل سکے آج کی ویڈیو کے اندر بھائیوں کو ساٹھ من کا بچڑا دکھایا جائے گا اس کی خوبصورتی دکھائی جائے گی اس کی ہائٹ دکھائی جائے گی اس کی لیند دکھائی جائے گی اور اس بچڑے کی خوراک کے ح کھڑے ہیں یہ ماشاءاللہ چالیس سال سے زیادہ دیر کا تجربہ رکھتے ہیں ان کے پاس بہت خوبصورت بچڑے کھڑے ہیں جس میں جس کے اندر پیور نکرے بھی ہیں پیور چولوستانی بھی ہیں اس کے علاوہ سات نسلوں کے بچڑے کھڑے ہوئے ہیں تو بابا جی کے پاس جائیں گے ان سے ان کے بچڑے کے مطلق مکمل معلومات لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس بچڑے کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے جس کو انہوں نے رکا ہوا ہے اور یہ اگلے سال پر لے کر ج جانا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم السلام بابا جی ایک تو اپنا نام بتا دیں اور دوسرا یہ بتا دیں آپ کے فارم کے لوکیشن کون سی ہے جی میرا نام ہے ہم بابا سلیم مجھے بولتے ہیں ویسے میرا نام ہے محمد سلیم اچھا بابا جی مجھے یہ بتائیں آپ کو بچڑا فارمنگ کا کام کرتے ہوئے آپ کو ان بچوں کا شوق کرتے ہوئے کتنا سا کتنا عرصہ ہو گئے جی مجھے چاریس تو ایک کتالیس سال ہو گئے جی اس فیر میں کام کرتے ہوئے اچھا اس وقت ج جو بچڑے آپ کے فارم پر کھڑے ہیں آپ کے مطابق سب سے جو وزنی بچڑا ہے وہ یہ ہے تو مجھے یہ بتائیں یہ بچڑا کون سی نسل کا ہے اس کا جو وزن ہے وہ کتنا ہے اس کا قد کتنے فٹ ہے اس کی لمبائی کتنی ہے یہ سائی وال میں فریزن کا کراوس ہے زیادہ جو ہے یہ سائی وال میں آگیا اس کا کلر ہے وہ کراوس میں آ رہا ہے اس کا وزن اللہ کے حکم سے اس سال تقریباً اگر مانی یا دو مان کم ہو جائے ساٹھ مان زیادہ میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو ساٹھ مان ہوا تو لے کے اوپر جاؤں اگر یہ ساٹھ مان نہیں ہوتا تو میں اس بچڑے کو ایندہ سال کے لیے روپوں گا پھر دیکھوں گا یہ کدھر جاتا ہے اچھا یہ جو بچڑا ہے آپ کے مطابق ساٹھ مان کا ہے اس کو اگر یہ کم وزن کا ہوتا ہے آپ اگلے سال لے کر جائیں گے تو اگر آپ اس کو اگلے سال لے کر جائیں گے تو اس کا وزن کتنا ہو جائے گا اس کا وزن تین ٹن کے قریب بیٹا ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں اس بچڑے کا آپ نے کوئی نام رکھا ہے یا کہ نہیں رکھا اس کا نام بیٹا میں نے رکھا ہوا ہے ڈاؤن کنگ آف ایشیا ڈاؤن کنگ آف ایشیا ڈاؤن کو پکڑنا ممکن ہی نہیں یہ نام ممکن ہے اللہ کے حکم سے اور میں یہ اللہ کے اوپر بروسہ ہے کہ میں نے اندہ ساتھ جب یہ بچڑے آپ اپنی فیڈ میں لے کہ جانا ہے میرا 18 سال کا یہ تینبہ ہے اور میں نے اس کے بعد تینبی دی لکھا رہا بابا جی ماشاءاللہ جذباتی ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرا 40 سال کا تجربہ ہے میں نے یہ بچڑا لاہور منڈی میں یا پورے پاکستان میں سب سے وزنی بچڑا کھڑا کرنا ہے اور اس کے بعد جب میں نے جیتنا ہے اس کا اینام میں نے اپنے نام یہ عزاز کرنا ہے اس کے بعد میں نے بچڑا فارمنگ کو خیر بات کہہ دینا ہے اچھا بابا جی یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ کی محنت بہت اچھی ہے بہمیند نظر آ رہی ہے تو آپ جو بچڑا فارمنگ بندے کر رہے ہیں دوست کر رہے ہیں آپ ان کو اکیلہ نہ چھوڑیں آپ کام کرتے رہیں دیکھو جی جب تک مالک نے مجھے یہ ناک میں سانس دیا ہوا ہے نا میرے تقریباً دو سو سے اوپر شگیٹ ہے جن کو میں نے سکھایا ان سے آپ فیس لیتے ہیں یا فیس ابھی لیلا میرا کوئی دوست یہ میرا کوئی بچہ مجھے یہ نہیں کہا سکتا کہ بابا جی نے پانچ رپے کی پٹی ہی مگا ہم کو ڈالی ہو اچھا بابا جی یہ بتائیں اس طرح کے ماشاءاللہ بھاری برکم جو بچڑے آپ تیار کرتے ہیں ان کو آپ خوراک کیا دیتے ہیں بیٹا میں جانور کی نصر کے حساب سے خوراک دیتا ہوں گرمی میں مربع دیتا ہوں گلوگوش دیتا ہوں چنے دیتا ہوں دلاغ گندب دیتا ہوں دیکھو میری خوراک دیشی ہے بزاری بندہ نہیں نہیں حرام ہے سور ہمیں اپنے فارم پر کچھ چیز ایسی نہیں بیٹا لے کر آتا یہ جو ماشاءاللہ ساٹھ مانک آپ کے پاس بچڑا کھڑا ہوا ہے اس کو روزانہ کے بنیاد پر آپ کتنا بندہ دے رہے ہیں جو آپ خود بناتے ہیں اور اس بندے کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بیٹا میرا بندہ دیتا ہی ہے میں نے آپ کے پہلے بتایا چنے ہیں اور خوشک دودھ ہے جو میں اپنے بندے میں ڈالتا ہوں میرے پاس اللہ نے ایک انمول سا مجھے تحفہ دے دی ہے وہ بندہ میں نے اپنا تیار کر دیا وہ ہی میں ڈالتا ہوں میں کوئی ایسی گلتے میں اس چیز نہیں دیتا وہ میرا اپنا ہی بندہ ہے میں خود ہی تھی تیار کرتا ہوں خود ہی ڈالتا ہوں میں کئی کوئی بزار سے نہیں لیتا اچھا اس کو آپ خوراک کتنے ٹائم دیتے ہیں دن میں دو ٹائم تین ٹائم یا چوبیس گھنٹے بیٹا میں خوراک اس کو دو ٹائم دیتا ہوں آپ کھولے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین ٹائم یا سیاہ کہ جو میں دودھ پلاتا ہوں وہ ایک اضافی خوراک ہے دودھ جو پلاتا ہوں وہ تین ٹائم ہو جاتی ہے اچھا جو ساٹھ مان کا بچڑا ہمیں نظر آ رہے اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر آپ کتنا خرچہ کر رہے ہیں یہ بیٹا کیلہ بچڑا جو روزانہ کی بنیاد پر سولہ سو روزانہ کا کھاتا ہے اچھا یہ بتائیں آپ کی نظر میں اس وقت ساٹھ مان کا بچڑا پنجاب میں کہیں کھڑا ہوا ہے کیونکہ آپ کہتا ہے یہ شوق ہے شب ہے دیکھو جی میں یہ نہیں کہہ سکتا مالک نے ادھر بلی سو بلی دنیا پیدا کیوئے ہو سکتا ہے کوئی ستر مان کا بھی لے کے آگے پھرتا ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک نہیں دس سے بیس کسی کے پاس ہوں اچھا یہ بتائیں یہ بچڑا ماشاءاللہ بہت زیادہ اس نے قد کر لیا ہے موں سے دو دانت ہے یا چار دانت ہے یا چھے دانت ہے بیٹا یہ ابھی چھے دانت ہو رہا ہے اچھا چھے دانت ہو رہا ہے تو یہ ابھی قد اور کرے گا یا نہیں کرنا ہے اللہ کے حکم سے یہ تقریبا تقریبا سات انچ قد اور کرے گا تو اس وقت اس کا قد کتنے ہے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سات فٹ سے اوپر ہے کم نہیں ہے ماشاءاللہ سات فٹ سے اوپر قد ہے ہے اور ابھی انشاءاللہ سات انچ اور قد کرے گا یعنی کہ ساڑھ سات فٹ تک جائے گا انشاءاللہ اور اس کو آپ اگلے سال لے کے جائیں گے منڈی میں اور وہاں پہ کھڑا کریں گے اور اعلان کریں گے کہ اس کے برابر کا کوئی بچھرا لے کے آئے اللہ کا حکم جائے ویس سو بائی کا میرے مالک کا اگر میرے اوپر ہاتھ رہا تو ویس سو بائی کا بائی کا یہ بچھرا وینر ہوگا پاکستان کا لاہور کا پنجاب کا یا پاکستان بائی پاکستان کا وینر ہوگا یہ باب سریم نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیا دوری اللہ کے اوپر چھوڑ دیا میں نے یہ اہندہ سال بویس سو بائی میں یہ پاکستان کا بچھرا وینر ہوگا اچھا یہ بچھرا آپ نے کتنی دیر پہلے خریدا تھا بتا سکتے ہیں اور کتنے میں خریدا تھا یہ یہ بچھرا میں نے تقریبا تقریبا دو سال ایک سال یہ اور ایک سال پیچھرا میں نے خریدا تھا یہ میری پانچ لاکھ ہی خریدا ہے جھوڑ میں نہیں بولتا یہ پانچ لاکھ کی بھائی میری خریدہ میں نے اپنے لاکھے سے خریدہ ہوا ہے بہت شکریہ بابا جی آپ نے بہت جذباتی اور سچا انٹرویو دیا ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنی حد تک جانوروں سے عشق کرتے ہیں لگاؤ رکھتے ہیں جب آپ اتنا عشق کریں گے تب ہی آپ ان جانوروں سے کچھ پائیں گے ان سے اتنی محبت کریں گے تب ہی یہ جانور آپ سے محبت کریں گے تو یہ جو بابا جی کا جانور ہے یہ اس کا نام دوبارہ ذرا بتائیں اس کا نام ڈان کنگ آفیشیا بیٹا میں نے رکھا ہوا ڈان کنگ آفیشیا ہماری دعا ہے کہ بابا جی کا یہ جو ڈان کنگ آفیشیا بچڑا ہے یہ ٹاپ کرے پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں ہماری دعا بابا جی کے ساتھ ہے اللہ پاک ان کی محنت جو ہے وہ رائے گا انشاءاللہ نہیں جانے دے گا اور انشاءاللہ ان کو اس کا رزلٹ ملے گا آج کے لیے نہیں اپنے میز بانی نام انساری کو دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان